سلام آئیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ اپنے پرانے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ٹیول لوگ ہو گئے تھے اب بہت ساری جگہ گئے ہیں جیسے ملیشیا کا کالرمپور ہو گیا لنکا بھی ہو گیا اور ایک ایک جگہ آپ کو بتائیے اور ایک ایک جگہ کی ویڈیو پوست کریے الحمدللہ بہت مزا آیا اسلام آباد اور اسلام آباد کی سیکریٹ جگہ جو آپ کو نہیں بتاؤ کے لاباکہ پوست کریے اس سے آپ بھی آپ سے شئر کریں آپ سے شئر کریں گے تو پہلے میں نیگٹیو چیزیں لاؤں ہوں لیکنیگٹیو چیزیں لوگ آج پر zur بہت زیادہ دیکھتے ہیں نیگٹیویٹی پھائے گئے اس کے بعد پر وہاں کی پائیوٹیو چیزیں ساتھ افریکہ میں جانس برگ وہ یا کیپ ٹاؤن ہو یا کوئی بھی جگہ وہاں پر کرائیم بہت زیادہ ہے حد سے زیادہ ہے تو میں اپنی ایک جرنی آپ سے شیئر کروں گا اپنی ایک خرپ شیئر کروں گا اور بہت ساری چیزیں وہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس کے ساتھ اور ویڈیوز بھی آتی رہی گی جیسے فرز دے کی ویڈیو آج میں ختم کروں گا پھر سیکنڈے کی ویڈیو سٹارٹ کریں گے یعنی سے اور بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو پہلی چیز تو یہ وہاں کے روڈ بہت اچھے ہیں تو آپ دیکھیں روڈ کتنے خوبصورت روڈ ہیں وہاں کے جیسے دوائے کے روڈ ہیں وہاں کے روڈ بہت اچھے ہیں اور سکون ہے لیکن as usual میں نے جو کہا آپ کو کہ وہاں پر vlog نہ بنانے کی وجہ وہاں کا crime crime بہت زیادہ ہے crime rate بہت زیادہ ہے بہت اوپر ہے تو بھئی پانچ بھئے کے بعد وہاں پر آپ مبائل ڈیوز نہیں کر سکتے اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کا مبائل ڈیوز نہیں کر سکتا اگر آپ مبائل ڈیوز کرو گے تو وہ چھنیں گے 98% مجھے جو فگر کی تھی کہا 98% ہی ہم پائل چھنتے ہیں اور اگر میں جا رہا ہوں چھے یا سات بجے ایسا تھا کہ میں نو بجے مجھے باہر جانا تھا ایک جگہ تو مجھے گارڈ نے پہلے تو ٹیکسی بولا ہی ہوتیل کے پاس ہوتیل کے پاس ٹیکسی بولانے کے بعد گارڈ نے مجھے ہوتیل سے ٹیکسی میں تقریباً چار پانچ کتم کا راستہ ہے وہ مجھے ساتھ لگے گیا اس نے ٹیکسی میں بٹھایا اس نے دروازہ بن کیا پھر مجھے روانہ کیا پھر سگنل پہ آپ کہیں پر بھی مبائل ڈیوز نہیں کر سکتا اگر سگنل آیا ہے مبائل آپ کا اندر رنا چاہیے اگر نہیں ہوا تو بھائی شیشہ توڑیں گے لے کے جائیں گے اتنی بدماشی ہے مجھے کراچی میں اتنا در نہیں لگتا جتنا مجھے ساتھ شکر چاہ کے لگے جاتا رات میں تقریباً میں یہ کہتا ہوں کہ چھے بجے کے بعد تو آپ باہر نہیں نکل سکتے باہر نکلنا اللہ ہو نہیں ہے سنناٹا ہو جاتا ہے اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مینجر سے بتایا آپ ٹیکسی ٹیکسی جائیں اور آنٹ بے کے بعد آپ کو کھانا بند ہو جائے گا کھانے کی دیلیوری بھی نہیں ملے گی اگر آنٹ بے کے بعد آپ کو بھوک لگی ہے نا لیٹرل ہی آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے کچھ بھی نہیں مجھے تقیباً 9 بجے تھے مجھے کچھ کھانا تھا سنیکس یا کچھ ملے گا کھانا کھا رہے تھے کیونکہ کھانا بھوک لگی تھی لیکن باہر گئے تو کوئی ڈیلیوری آلاو نہیں کچھ بھی نہیں اور اس کے علاوہ وہاں کیا کہتے ہیں ہوتیل میں ہوتیل کے باہر گیا اور ہوتیل کے ریسٹران کا بلکل کچھن کھالی کوئی بھی نہیں ہے ایک بندہ نہ بندے کی ذات کوئی بھی نہیں ہے مطلب اگر آپ 9 بجے کے بعد آپ کو کچھ کھانا ہے تو آپ کو صبح تک انتظار کرنا پڑے گا تو ایک بہری سٹرینج فارمی مجھے بہت سٹرینج لگا خیر پھر دوسری چیز یہ کہ وہاں کی سکولنگ سکولنگ کا یہ سین ہے کہ بچے بہت سارا سکول نہیں جاتے جو اپنے مسلم بچے ہیں یا جو اگر دوسرے ہیں پاکستان انگیا کے بچے ہیں جو ایسے ہیں ان کی فیملی سیڈلڈ ہے تو ان کے بچے سکول نہیں جاتے ان کے بچے آن لائن سکول لیتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سکول میں ڈرگز بہت زیادہ ہیں بچوں کیلئے بہت زیادہ ڈرگز ہیں اور ڈرگز بچوں کو دے دیتے ہیں کڈنیپ کر لیتے ہیں اس کا یہ ریشو بہت زیادہ ہے اسی لئے وہاں پر سکولنگ بھی زیادہ نہیں ہے جو ان کے بچے ہیں وہ ہی جاتے ہیں اور ایک اور چیز یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں جتنی بھی شاپ میں گیا ہوں وہاں پر ہر جگہ الکول ضروری ہے without الکول you can't even sell anything میں جتنی بھی شاپ میں گیا ہوں تو وہاں پر الکول بھی ضروری ہر شاپ پر رکھنا ضروری ہے وہاں تو کوئی فیتہ نہیں ہے ایک اور چیز یہ بتا نہیں تھی کہ وہاں پر جو وائٹ پریکن ہے وہ 10% ہے صرف 10% ابھی صرف بلاک افریکن ہے اور بلاک افریکن کے جو بدمارکی ہے وہ روچ پر ہے اس کی تو الگی الگی بات ہے پہلے ایسا میں جن سے بات کر رہا تھا وہ بہت پرانے واہ رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ایسے وہاں کرتا تھا کہ وائٹ افریکن اور بلاک افریکن دونوں کے اندر اتنا پھڑا تھا کہ دونوں کی واش روم کی لائنس بھی الگ ہوتی تھی سوری ان کی کوئی کہیں جاتے ہیں کچھ خریدتے ہیں ان کی لائنس بھی الگ ہوتی تھی وائٹ افریکن الگ کھڑوں گے بلاک الگ کھڑیں گے ابھی الحمدللہ ایسا ماہول چینج ہو گیا ہے کہ بھئی دونوں ساتھ رہتے ہیں کم ہے لیکن ساتھ رہتے ہیں تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا ابھی بہت سارا ماہول چینج ہو گیا ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں پر پیسے بہت زیادہ ایک سائٹ لوگ کے پاس اور دوسرے سائٹ اتنے ہی گروت والے لوگ ہیں اور جو جتنے گروت والے لوگ ہیں نا بھریوں لوگ جو مزدور لوگ ہیں ان کی جگہ الگ ہے جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو جگہیں ہیں یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے نا وہ جھوپڑی ڈائپ کے یہ سارے گھریبوں کے تھے یہ سارے جو مزدور لوگ تھے ان کے تھے تو وہاں پر گروت بھی بہت زیادہ ہے اور امیر لوگ بہت زیادہ ہیں اور سنیچرز جو ہیں ہم جس بندے کے ساتھ ہیں وہ اگریباً بچپن سے وہیں ہی رہا ہے تو ان کو ایک ایک چیز بہت اچھے سے پتا بھی تو یار سنیچرز کو بھی پہچاننے کا ایک الگ طریقہ ہے وہاں پر مارکٹ میں بھی موبائل یز نہیں کر سکتے ہیں ہم نے بہت ساری مارکٹ وزیٹ کری ہے وہاں پر موبائل اندر رکھتے تھے ایون اپنے پیک کو بھی ہیں نا دونوں سائٹ سے پکڑ کے چلتے تھے وہاں پر موٹس کریں گے وہاں پر موٹس کریں گے ماشاء اللہ دیکھتے بھی سب ایک جیسے ہی ہیں تو خیر جوک اپارٹ لیکن سنیچرز وہاں پر انہوں نے گول ٹوپ پہنی ہوئی راؤں شولڈر سرد سے جھکے ہوئے ہیں اور دونوں ہاں ہاتھ پیچھے دالیں گے یا چھکوکٹ میں دالیں گے ان لوگ فل بھرم سے اس سواک والا ہوتا ہے اس طرح سے واکر ہوتا ہے اب میری سٹائل سے سمجھ جانا لیکن اچھی چیزیں دل کے بہت اچھے ہیں اگر آپ ان کو دیکھو گے تو ان لوگ ہیلو آپ سے ضرور کریں گے ہائے ضرور کریں گے آج کل میں یہاں پر بھی دیکھتا ہوں آپ کسی کو دیکھو نا تو سامنے آرہ بندہ ایسے اگنور کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو دیکھو گے ہیلو کریں گے ہائے کریں گے ان کی یہ چیز بہت اچھی لگیا وہ کسی کو اگنور نہیں کر سکتے تو یہ تو ہے بلیک پیپل کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتا ہے یہاں پر بھی اگر ہمیں ملتے ہیں تو یہ عادت بہت اچھی ہوتی ہے وہاں پر بیلڈنگس اتنی بڑی بڑی نہیں ہیں چھوٹی بیلڈنگس تھی میں جانس برگ میں تاں کیپ ٹاؤن میں نہیں تھا لیکن جانس برگ میں اتنی بڑی بیلڈنگس نہیں ہیں لیکن اچھی ہے ایک مسجد مجھے دیکھی تھی اور بہت پیاری مسجد تھی بہت اچھی مسجد تھی خوبصورت مسجد لگنی تھی دور سے وہاں پر ٹویٹا گاڑی ٹویٹا برینڈ بہت زیادہ چلتا ہے ہر دوسرے بندے کے پاس ٹویٹا برینڈ ہے ہر دوسرے بندے کے پاس ٹویٹا برینڈ تو جہاں دیکھو گاڑی ٹویٹا کی نظر آتی ٹویٹا ہائلیکس تو بھائی آپ کو ہر دوسرے قدم پر دیکھے گی وہاں پر وہ تو بھائی ہر برم مطلب ہر بندے کے پاس تو یہ چیز ہے تو بھائی ہم لوگ پہلے دن نکلے ایسی مارکٹ وزید کرنی تھی پھر ہم لوگ گئے شام میں شام میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں وہاں پر ایک کسینو تھا یہ کسینو ہے وہاں پر روڈ پر کسینو بناوا ہے یہ کسینو ہے وہاں پر جوئے ہوئے سب کچھ چل لے وہ دکھایا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ سیدھا جا رہے تھے اور واپس ٹائم زیادہ نہیں تھا یہ ہوا ہیں ہر 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 کی بے اور یہاں ہو جائے گا اندیرا اندیرے کے بعد دینجر بھائی سب دینجر پھر ہمیں وہ یوں کر کے چلنا ہوں گے ایسے اگر کوئی سب سمجھی اپنے والے لوکر ہے بہت الگ چیز ہے بھائی بہت نہیں چیزیں یہاں پر ہیں شیشا دوننے شیشا کرنے ہیں دون رہے سٹیٹ بوائز کی طرح فائنلی شیشا مل گیا ہے سو یس فکر کا آوائٹ کرنا کوکٹل بار ہمیں صرف شیشا کرنے ہیں آئی یس لیٹس گو یہ پڑے میں شیشا کرنے ہیں آئے خشبور شیشا کی مدرین آپ برو گوان which flavor do you have ہمیں صرف شیشا ہمیں صرف شیشا پاکستان ورہا تچ سو فائنلی ہمارا شیشا آگیا ہے سوڈ افریکہ کا پہلا شیشا دیکھنا چاہیں گے شیشا بڑا وی ری پی ہے یہاں دکھاتا ہوں سبا یہ ہے شیشا یہ اپر کی چمنی ہے اور یہ اتنا بڑا شیشا دی ہے بھائی آواز بھی نہیں آتی لیکن ٹیز جو ہے نا وہ پیا یہ پیا ہے ہمیں صرف شیشا ہمیں صرف شیشا ہم نے شیشا کیا سب کچھ کیا پھر وائنڈ اپ کیا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا ایک گھنٹہ بچا تھا ہم نے شیشا کیا بہت بہت بہترین ملے تھا یہاں آپ نے دیکھنا کہ وہ خواہے پھل ہو گئے اس کے بعد ہم لوگ ہواپس آرمانا ہوا ہوا کچھ پر کچھ ذا کچھ راتے پر کچھ بھی چھے سبا پچھے بچے ہموں ہم جانا تو ہمارا پہلا دن پہلہ دن میں زیادہ کچھ خاس نہیں تھا ہم نے بے بائی وک ہم نے ایریا دیکھا اور آپ کو دکھایا کہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو دیکھ لیں اور میں رویڈ ہیں اور یہاں ایک چیزیں بتائیں جو نارمل جو بندے بتاتے ہیں جو وہاں پر جاتے پہلی چیز بتاتے ہیں روڈز ہوگے بلڈنگ ہوگے اور کسینو اچھا تھا وہاں پر دیکھا میں جا نہیں سکتا تھا کیونکہ بڑے بھائی کے ساتھ تھا تو اچھا نہیں لگتا اور ویسے پرپر بھی نہیں کرتا یہ ساری وجہات تھی جس وجہ سے میں پرپر ویلوگ نہیں بنا سکا اور نیکس دے سے ہمارا ایکزیبیشن سٹارٹ ہوا اس کی ویلوگ دوسرا آیا گا تو پھر جو ہوگا وہ میں آپ کو دوسرے ویلوگ نہیں بتاؤں گا تو یہ ویلوگ کو کرتے ہیں یہیں پر یہ اینڈ شیشہ مل گیا اگر پہنچ گیا آرام سے کھایا پیا پھر ریس کرے تھوڑا کیونکہ دوسرے دن سے ہمارا ایکزیبیشن سٹارٹ ہونے والے تو بھائیہ جی یہ تھا ساد افیقہ پہلے دن اور بہت ساری چیزیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی ویلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کے لئے شیئر کریں اور ساتھ افیقہ جو جا رہا ہے یا جو جانے والا ہے ان کو بھولو یہ چاہ رہا ہے یہ ساری چیزوں کا احتیاط کریں تو بڑا مویل نہیں لگے جانا اور پانچ بجے کے بعد باہر نہیں نکلنا کیوں سب کھڑے میں چھیننے کے دن تو بھائی ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں خدا حافظ